ہیلو فرینڈز ویلکم ایک تو مائی یوٹیوب چینل جسم اندر کا تڑکہ تو آج ہم بنائیں گے راجمہ پلاؤ تو اسے ہم راجمہ بریانی بھی کہتے ہیں جو کھانے میں بہت ہی سوا دشت ہوتے ہیں اگر راجمہ چاول کھانے کا من ہو تو ہم جھٹ سے بنا سکتے ہیں راجمہ پلاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے یمی اور ٹیسٹی لگتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک 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 ا خلدی لی ہے آدھا چھوٹے چمچ میں نے نمک لیا ہے یہاں پر میں نے گیس کی فلیم کو فل رکھا ہے اور کوکر کی ہم تین سیٹی لگائیں گے اگر ویسے راجمہ چاول بنانے ہو تو بہت ٹائم لگتا ہے اس ویدھی سے بنائیں گے تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا تو تین سیٹی لگانے کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ ایسے ہی رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے راجمہ جو پک کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ایک چھنی میں نکال لیں گے تاکہ اس کا سارا پانی ہے جو وہ نکل جائے اب یہاں پر میں نے ایک کپ چاول لیے ہیں میں نے یہاں پر براؤن چاول لیے ہیں آپ کوئی بھی چاول لے سکتے ہو اب چاول کو ہم ایک باول میں ڈال کر اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اس کا پانی ہم نکال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاول واش ہو گئے ہیں اب ہم تڑکہ لگانے کے لیے اکڑا ہی رکھیں گے اور پانچ چمچ میں نے یہاں پر تیل لیا ہے ایک چمچ میں نے کیومن سیڈ ملو جیرہ لیا ہے دو میں نے لانگ لیے ہیں تھوڑی سی میں اس میں دالچینی ڈال رہی ہوں ایک میں نے یہاں پر تیج پتہ لیا ہے ایک چمچ جنجر گارلک پیسٹ ڈال رہی ہوں اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر دیں گے گیس کی فلیم کو میں نے یہاں پر فول رکھا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں سات اٹھ کڑی پتہ ڈال دیں گے کڑی پتہ ہے تو ڈالیں آپ اگر نہیں ہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے تین پیاج لیے ہیں چاپڈ اس کو ہم اچھے سے چلاتے رہیں گے تو اس کو ہم گولڈن براؤن کلر ہونے تک پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے چار میں نے یہاں پر ہری مرچ لی ہیں کٹی ہوئی تو ایک میں یہاں پر ٹوماتر ڈال رہی ہوں کٹا ہوا اس کو ہم اچھے سے مکس کر رہی ہیں مکس کرنے کے بعد اس میں اب اب سپائسز ڈالیں گے آدھا چھوٹے چمچ نامک ڈال رہی ہوں آدھا چھوٹے چمچ میں نے ہلدی لیے لگا تار چلاتے ہوئے اس میں میں آدھے چھوٹی چمچ دھنیا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں آدھا چھوٹی چمچ میں نے یہاں پر جیرہ لیا ہے آدھا چھوٹی چمچ کشمیری لال مرچی پاورڈر ایڈ کروں گی اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ایک چمچ میں نے پاو بھاجی مسالہ لیا ہے اگر پاو بھاجی مسالہ نہ ہو تو بریانی مسالہ بھی آپ لے سکتے ہو اب میں نے راجمہ ایڈ کر دیئے ہیں اس کے بعد ہم چاول بھی ڈال دیں گے ان کو پھر سے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا اچھا کلر آیا ہے ہم یہاں پر میں نے تین کٹوری پانی لی ہے جب ہم چاول بناتے ہیں تو اس میں ہم ڈبل پانی لیتے ہیں تو دو کٹوری اس کی اور ایک راجمہ کی تو اب ہم اس کو پانی کو ہم چاول میں مکس کر دیں گے اور لگاتار چلاتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اوبال آ رہا ہے اور پانی کی کوئنٹیٹی کم ہو گئی ہے اس سٹیج پر ہم میڈیم فلیم پر اس کو ڈھک کر دس منٹ تک پکائیں گے اب ہم دس منٹ ہو گئے ہیں گیس کو ہم بند کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اسے ایسے ہی ڈھک کر رہنے دیں گے تاکہ یہ اور بھی اچھے سے بھاپ کے ساتھ بن جائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے راجمہ پلاو بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھئے کتنے کھلے کھلے سے بنے ہیں اور کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں اب ہم اس کو سرب کریں گے واو کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی انگوaver کیسی لگترین ٹیسٹی لگو چی many کاChrist موسیقی